اسلام علیکم خواتین وزرات ایک چھوٹی سی گزارش ہے ایک انڈورسمنٹ ہے کہ میرا ذاتی ٹویٹر ہینڈل ہے ایٹ آفتاب انڈرسکور اقبال ون ای ریپیٹ ایٹ آفتاب انڈرسکور اقبال ون اس میں اے بھی کیپٹل ہے آئی بھی کیپٹل ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے لوگ تبعہ آزمائی کر رہے ہیں میرا نام استعمال کرتے رہتے ہیں وقتاں فوقتاں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کے لا تعداد فالرز ہو گئے ہیں مجھے بعض اوقات ان پر رشک بھی آتا ہے لیکن ان کے ساتھ میرا تعلق نہیں ہے اسلام علیکم خبرات میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتین وزرات آج شو کا آغاز کرتے ہیں پولیس سٹیشن سے بسم اللہ ای حالہ جناب ٹھیک ٹھاک آپ سنائیے رحمت انکرم آپ کیسی ہیں ایلو اینا پھارا مجھے بات کریں تمہیں کیا مسئلہ ہے افتاب صاحب میرا کیا حال ہونے ان لوگوں سے آواز آروں میں اچھا تن پتا ہے ابھی آٹھا بنالا پہ جیویریہ کیا یہ بھائی سب کون ہے یہ سارے دوست ہیں ماشاءاللہ سندھوں آئے ہیں سندھ سے آئے ہیں آج کل اسلام آباد میں پوسٹنگ ہے اسلام آباد میں رہتے ہیں کدر ہیں آپ پارک ہوتل کے اندر پارک ہوتل کون سا ہے یارو ایف نائندہ بڑھا پارک نہیں اوہو تو پارک میں رہتے ہو آپ لوگ کہیں اکیلے ہم ہی نہیں ہیں سیکڑوں وہی پہ رہتے ہیں بیچارے تو میں نے سنے یہ بہت بور ہو رہے ہیں اسلام آباد آکر لیکن آپ کو پرابلم کیا ہے کہیں سچی بات بتاؤں کہیں تھرل نہیں ہے تھرل سے مراد کیا ہے پاجی یعنی کہ تھرل نہیں نا کیا مطلب تھرل نہیں بچہارے ہیں دیکھول کوئی بندہ ہی نہیں فاسدہ جی دیکھول ہوں سندھ میں بہت تھرل ہے کہیں وہ تو ٹاپ ٹو باٹم تھرل ہی تھرل ہے تو ان کی کو خدمت خدمت کی با جی بسترہ دیتا ہے انہوں نے پیسٹریاں دیتیاں روٹی خواہی پھر ساری راز غزلان سنائیاں انہوں نے پرانا نور کڈیا کو اٹھ تیمہ لگا جیب چو آجی اوہ دے ایک پاسے کیم علی شاہ دی فوٹو دوجھے پاسے راج داہر دی راجہ صاحب شاہ رہا تو زیادہ جنگ لگ رہا ہے شاہ رہی تے بہت ہی پرانے تھا روپہ تھا شاہ رہی کون ہے شاہ کہیں علی شاہ صاحب اے اللہ پرچاونا تے براہمنا باد ہویا سی ارے دیبل فضا ہون تو ویک دن پہلے دکھا لے کیا ہوا کیا تھا دلوز کڈیا سی کس پارٹی کا انہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے روپہ تھا بارہ سو سال پہلے بھی شاہ رہی وزیلی اللہ صاحب شاہ جی کی بات کر رہے ہیں سندھ کی دھتی ان کی عظمت کو سلام کرتی ہے اچھا نام کیا آپ کا بھائی اصداللہ جاکھرانی اصداللہ جاکھرانی اچھا یہ تو جیک باباد میں نہیں ہوتے زیادہ صد کے جاؤں آپ کی تو بڑی ریسرچ ہے بھائی یہ جیک باباد ائرپورٹ ہے لگے رہتے ہیں اور سبا کی حال تو اڈا میں ٹھیک ہوں آپ بتائیے میں ٹھیک تھا بس کرا میرا بھائی آؤ تھانے تو اڈی خدمت کریے اے اللہ دیا ہے نا ہمیشہ پرابلم کے تحت ہی آتے ہیں تھانے ایک اچھی جگہ ہوتی ہے تھانے جانے سے گھبرانا نہیں چاہیے آپ اکلمٹائز ہو اگر آپ پڑے لکھے ہیں ایسی چلے جائیں جی بھائی سچو سے ملنے آئے اور آپ دیکھ لیجئے گا سچو آپ کی بڑی خدمت کرے گا آپ کو چائے پھلائے گا عزت سے اترام سے آپ کو رخصت کرے گا یہ کانسپٹ سب سے پہلے جیپنیز نے شروع کیا تھا کوبان کوبان کیا چیز ہے اس کانسپٹ کو پڑیے میں نے گزارش کی تھی بے شمار چیف منسٹرز کے سامنے کہ یہ جو تھانہ کلچر چینج کرنا چاہتے ہیں نا یہ محض کہنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کو کوبان کے پیٹرن پر لاؤ گے تو کوئی بات بنیں گی آپ دیکھئے کہ جیپن میں تو ایک کیفیٹیریہ ہے جو تھانہ بھی شیئر کرتا ہے پورا محلہ بھی شیئر کرتا ہے وہاں پہ سبسیڈائز ریٹس ہیں ان کے وہ سنوکر ٹیبلز ہیں پڑی ہوئی وہ عام شہریوں کے لیے بھی ہیں ٹیبل ٹینس کی ٹیبلز ہیں چلیں آپ اس حد تک نہ جائیں کچھ تو کریں نا یہ دوری جو ہے نا دوری کہ جی پتہ نہیں اندر سے یہ کیسا ہوگا یہ کانسپٹ جب ختم ہوگیا لوگوں کو پتا ہو کہ اندر کیا ہو رہا ہے اور سلطان لیڈیاں کہیں ڈے ایسے بھی سنوکر رکیزی تھانے دے بیچے ہاں جی اور موجرہ میں کھایا پانجی سو میرکو جے تکے نکڑ گیا اچھا سر اس میں ایک بات ہے کہ مشرف کے اتدائی دور میں ہم بات کریں انہوں نے بالکل یہ جپان موڈل بنانے کی کوشش کی تھی سر میں نے اس وقت لکھ کے دیا ہوا ہے پرویز مشرف کی ٹیبل پہ پڑھا ہوتا ہے خاکسار نے لکھ کے دیا سر اصل میں فنمنٹلی تو آج بھی ایٹین سکسٹی ون پولیس ایکٹ چل رہا ہے پرے سگیر کی اکثر صوبوں میں انڈیا کے اکثر ریستوں میں ہمارے اکثر صوبوں میں اس کا کاسمیٹک چینج کر دیتے ہیں جی پولیس ایکٹ ٹو زیرو ٹو اثر میں تو سر ایٹین سکٹی ون کا ایکٹ ہے نا یہ اب چینج ہوگا اب چیزیں چینج ہو رہی ہیں نا سر یہ تو ہر چیز چینج ہو رہی ہے یہ ایکٹ بھی اب متروق قرار دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی لیکن میں کہہ رہا ہوں شہریوں کو ایک سٹپ آگے آنا چاہیے ایک پڑا لکھا آدمی اسے کیا گھبرہات ہے ایٹین سکٹی ون کے ایکٹ ایٹین سکٹی ون کے ایکٹ ایٹین سکٹی ون پاگل تو نہیں ہے نا بعض پاگل ہوتے ہیں لیکن ہر ایس ایٹ چو آپ یقین کیجئے جس علاقے میں یہ سٹوڈیو ہے نا اس کا ایس ایٹ چو میں نے اتنا ریفائنڈ آدمی اتنا پڑا لکھا ایک اس کا نام شکیل ہے باتیں بھی شکیل صاحب جیسی کرتا ہے اور اس کے اندر بڑا لکھا آدمی آئے کوئی محزز آدمی آئے میرے ساتھ بیٹھے بات کرے مجھے خوشی ہے اسے بتا کے کہ یار ہماری یہی یہ مسائل ہیں یہی ہماری ایچیومنٹس ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ پولیس ایچیومنٹس نہیں کر رہی آج بھی بھیکاریوں کے اوپر کوئی نہ کوئی کریک ڈاؤن کہیں نہ کہیں لاہور میں ہو رہا ہوتا ہے اچھا ویسے حسد صاحب جناب آپ کے اسلام آباد ہونے کا ایک فائدہ بہت ہوا ہے وہ کیا بھلا سندھ میں امن امان ہے چوری چکاری ڈکیتی وارداتیں ففٹی پرسنٹ ریڈیوز ہو گئی ہیں نہیں یہ سب پراپو گینڈا ہے اور کچھ بھی نہیں اور سچی بات بتاؤں دل بہت اداس جاتی ہے کیوں نہیں بس ترخا میں گزارا نہیں ہو رہا اوپر سے دھرل بھی نہیں اور جس نے آنا تھا وہ بھی نہیں آگیا جس دن اس کا پلاسٹر کھل گیا وہ روانہ ہو جائے گا اور آئے گا اسلام آباد ہی فکر نہ کرو بھائیو جہوجہ ہے انہیں پلاسٹر سمیت آئیونا اچھا عمران خان پر حملے کی سب سے زیادہ تشمیشناک بات پتہ کیا ہے کی بھائی ابھی تک ایف آئی آر ندرج ہوئی آج ہی انہیں صاحب اسے ہی دیں گا چیزیں بھی بیچی ہیں موبیلے بیچے ساٹھے گے مندرییاں بیچی ہیں کے دو اچھا جی آج کلیکٹیوٹی کیا ہے راتنو اینجکار کے محفل آئی دی ہے وہ شہ زیادی صاحب سنان دے نے اچھا وہ شہ پائن جی سنان دے نے جاکرانی صاحب آپ گاتے بھی ہیں نہیں صحیح ایسے ہی مڈے گنگنہ لیتے ہیں باتھروم سنگر بس اے جو تو باتھروم کے اندر سے باہر بیٹیٹا جا گیا جاکرانی صاحب کچھ عطا کرے نا جاکرانی کی سانتے ہیں اسد سے یا دوسری اسد جاکرانی اسد جاکرانی بابا اسد جاکرانی پنجلو رپیہ گلاسہ بابا پنجلو رپیہ گلاسہ خالص رارو جوسو پندر رپیہ گلاسہ چھے سندے چل گئے ہیں انہیں کریڈی دے کھول کھلو کے شروع انہیں پنجلو رپیہ گلاسہ انہیں مالک نے سنو جود پہ رہے ہیں انہیں تھا ٹائیسو رپیہ گلاسی ہیں انہیں پانچ پانچ بیجتا سچ مچ سچی مچی ہوتھو پھر نکلیں ایک دفاع یہ گیا تھا شاباز کلندر یہ مجھے پتہ ہے اور ایٹی ایم جو وہاں سے بہت دور تھی گھنٹے کا سفر تھا 45 منٹس کا وہاں پہنچے اور وہاں مشین خراب ایٹی ایم سامنے رہ لیا ارنہ نے پتہ نہیں سی ایٹی ایٹی ایم اوہ سمجھیں جانا ہر ہیلتھ کارڈ ہے ایہا یہاں فنکار نہیں پھڑیا انہوں لائے جا مجیسٹن صاحب کو ٹھیک ہے جب یار میرے بات نہیں کرو بھائی کی مسئلہ بڑھ گیا اے باہر آ گلہ نا بڑھ آ باہر نکلو اے نیچر سبر آمد ہوئی تکلو سرچو اب اتنی اسی رہ گئی ہے کیا بجا ہے اے پی پی کے ٹیسٹ کر دے رہنے صحیح ہے کہ جالی ہے جب اے چالا اگے لگے اوہ ایک میٹ صاحب جی میری گیل سون لو دانوں اندازہ نہیں فنکار تے بلی دی بات دعا بڑی لگ دیئے اگے چالا جا خیانی صاحب آپ کچھ عطا کرنے لگے تھے یہ کیا مدھرتہ ہے کیا بات ہے لگتا ہے جیسے کسی مانچی کا گانا ہے وہ کیوں ہاتھنا نال چپو چلائی جاندہ اچھوں کرے ہانے چموں کے دسی تو پنجڑو رپیہ گلا سارے بابا پنجڑو رپیہ گلا سارے بابا پنجڑو رپیہ گلا سارے بابا میں در گیاں میں گا ہورے کڑی شاہ بار چاہ کرنے یہ کیا ہے اے نشائی پھڑ کے لے آندا جی کال دا اور وہ پیچھے جو بیٹھے وہ کون ہو یہ وہ ہی پہجی وڈیوڑا کےس آپ صاحب میں نے پچھانو تاڑی میر بانی آپ صاحب تمہاری آواز سے میں نے پچھانو ہے اے دیکھو میرا کیا حال ہو گیا ہے میرے تو بڑا ظلم کرتے جے داس رہے تو جڑا ظلم کیتا ہے بچیاں دیاں وڈیو بنا آگے لام تیا ریلیز کرنا تاہرم انچھی دے کامریہ دے بیٹھوں کھوڑی نے جدیاں تصویرہ انہیں بنائیاں آہو وہ بے کے انتظار کر رہی ہے صاحب سویریہ جاو ذرا انہا دی گاؤ سنو اے نالا جاکھرانی صاحب نوی ذرا لے جو جاکھران صاحب تس ہی ارام کرو نالا دے بوڑھ چھول لاؤں اے کھانا مگا رہے ہیں پھر آنے جلدی مگاو جلدی مگاو اللہ حافظ اور چلیں بھی سرمانی باپ آزیتی صاحب آئے موہ انتر کہا جائے سٹلاک جائے گی تو انہا پہتا ہے گنجنے کی ارگت کی تھی ہے پچھلیاری پانسو دیتا سی اوہ دی اچھر سپیندہ پھڑے آجی ایاد کی اے نو باہر دیا درا نشاہی نو پھڑ کے اے تاہی کھلاتا آیا چلو جاک لانتیا پچھلیاری ترہ ساس کتا تھا نو چھاڑ کے مرے تو کیوں نشا کرنا اور کی کرا میں تاہی مگر مسروف تھوڑی ہاں ملہ بند آئی اے نو کس نے ماریا کیوں رونا دا سو کیوں رونا ہے میں تیری نا تبیہ سیٹ کر دے نیا میں دا انداز دیں ہاں بتمی دینا کار رہے اے بتمی دینا کار رہے اے پتر نشا چھاڑ میرا پتر ہے وہ کام کار مہا پہ آیا تیرا مہا پہ آیا چھاڑ میں کام دے نشا چھاڑ دے نا چال میرا پتر صفائی کار سابتا برا دے نو چال ماں دے اس پھائی گے نو میرا آتھی بھی کیا اب اللہ کیا گیا اور چاڑ بائے جب اچھا چنگا آپ اندر سے کہنے کیا سی انہوں باڑھ لیا ہو جب کار کیا جب تک سوری نہیں کرو گے نا وہ چیختہ رہ گا بس 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 اے والد صاحب معافی بہن ہوئی بیٹے ایدر میرے الوے ایک ساڑ ہے جو میں کتہ انہوں ڈھانڈا لگ رہی ہوں ایدر میرے الوے معافی جا انہوں چھاڑ دیو چھاڑ دیو چھاڑ دیو چھاڑ پاچا چھاڑ 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 وہ بچارہ واپس بچے آپ جاؤ شابت چلو افتاف صاحب پلیز میرا کچھ کر لو نہیں تو اس کی حالت اس طرح خراب کیسے ہوگی چھا خاصا تھا بچارہ یہ نہ ہوگیا نا اندر ہے شیشو بدگی یہ اس کو تم نے جیوڈیشل نہیں کیا سار یہ چھاڑ دین دا ہفتے بعد پھر پھڑ کے لیا ہوندہ جی کیوں سار تھریل لاست ہے اور کھا دیا مار نہیں تھریل لاست ہے آو بی بی السلام علیکم و علیکم السلام آپ نے مجھے کیوں بلایا سر بیٹھو تشریح رکھو تسی نا انہوں بچارے انہوں ماف کرو دفعہ مارو جو ہو گیا سو ہو گیا آپ نے بھی بدنامی کرا رہے ہو ناڑو دی بھی ہو رہی گل لو ٹھپ کرو صلاح کرو میں صلاح نہیں کر سکتی جب تک کسے سبق نہیں ملے گا دیکھو بدنامی بہت ہوئے گی بدنامی جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے آپ نے سائبر کرائمز رابطہ کیا ہے سر پہلے دن سے کیس ریجسٹر ہو گیا ہے وہ بس تفتیش کر رہے ہیں سائبر کرائمز والے ہاں جی تو آگے نہیں بڑی بات سر نہ ان کے پاس عملہ ہے نہ ان کے پاس وسائل ہیں آگے کیسے بڑے گی بات اس لئے میں کہنا میری پہن معافی دے دے گل ختم ہو جائے گی لیکن کیوں صلاح کیوں کروا رہے ہو سر تو انہوں دس سے آتے ہے سر یہ آج کل صلاح صفائیاں بڑی کروا رہے ہیں دھڑا دھڑ صلاح صفائیاں کروا رہے ہیں کیوں بھائی اوہ پاجی تھانے یا کچھریاں کھجل ہو یندرے لوگ سال سال کیس چال دا تریخ ہاں دیکھو ڈبل ڈبل خرچا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے میں عوام دا پلاہ کر رہے ہیں نہ دے پیسے بچا رہے ہیں پا جی اہمی جو پورا سال پیسے ضائع کریں تھوڑے پیسے جان چھوٹا نہیں پڑا چھوڑا تھوڑے پیسے کیسے اپنی گال کر رہے ہیں سر ریک بڑا لوگ رکھیا ہویا ہے غریب آدمی دا بڑا خیال کرتے نہیں جانا جانی ہاں فیرا ہوں جانی صاحب آپ ایسے بہت ہی گھٹی آدمی ہیں یعنی ریٹ بھی آپ نے اتنا لو رکھ انہوں تو آجی ویل دی آدھت پہ ہی تو انہوں پتا ہے اور وہ پھر آگیا ہے آجی آجندہ کدھی چلائندہ ہے تھانے چکی جی آ سر میری بات سنیں جی بسم اللہ میں بدلے کی آگ میں جل رہی ہوں میں نے اس کو سبق سکھانا ہے بس ویسے جو حالات ہیں نا میرا نہیں خیال اس کیس میں کچھ بنے گا دیکھیں آپ کی بدنامی جو ہونی تھی نا وہ ہو گئی ہے جو چور شرابہ ہونا تھا وہ ہو گیا ہے اب کیس چلنے دیں چلو بی بی چلو چلو اٹھ کے کھلو سالے آپ منٹ پاس لہاں جو ہیلمٹ باہر کر دیں نا اچھا ہیلمٹ کی حوالے سے مانسہرہ پولیس نے کمال کیا ہے بھئی سامنے بندہ کو گال بھی نہیں کر سکتا ہے انہوں گال جاہاں آیا انہوں نے عمل درامت چروع کر دیا ہے وہ ہے نا کہ نا ہیلمٹ نا فیول پیٹرل پمپس پہ سختی سے عمل درامت شروع کر دیا ہے اس نے اور اس کا کریڈٹ میرا خیال ہے پورے ملک میں یہ بات وبا کی طرح پھیلنی چاہیے اور اس کا کریڈٹ مانسہرہ پولیس کو ہی جائے گا اچھا جویریہ یہ آپ نے ایک اپلیکیشن لکھنی ہے اور یہ درخواستی ملک بشیر بنام شیر محمد جی اتظرہ اچھی اپلیکیشن لکھو اوہ داتے میں آئی تھی تو اپلیکیشن مہرل نہیں لکھتا وہ ہی لکھتا تو اس کی رسپیکٹ بھی کیا کرو اسپیکٹ کرنا میں آنوں کچھ ہو آئی تک کچھ سختی کیتی ہوئے میں تھے اس سے چھو بڑیا ہی نہیں استانے چاہے نہیں تھے اس سے چھو تکھنگڑ نہیں دیں ساب تو وٹی کھا لے کہ میں تو شدت نہیں کر دا پچھلے دنوں کاموں کی والے نے کیا کیا بھئی وہ ایک جرنلسٹ کو مارا اس نے کیسی بتمیزی کی مار مار کے گھنسے اس کو پھٹڑ کر دیا پر ان کو بھی باہر بلایا وہ بیٹھے ہوئے ہیں بار ان کی بھی صلاح کروارے ہیں وہ جسے مار پڑی تھے ہاں جی ہاں جی ہو تھا سورہ ساڑھے علاقے اچھے رہن تھا ترلا کی تا بابیورانہ سنیاں بیجیا پر خود دا رہ گا چلو میں کہا مناو انو نہیں تو مان گیا میں کتھے مان رہا کیوں وہ تو اڈے لاکے تھا پائی اوئے اڈے لاکے دی گالے ہیں اس کو برخواست ہونا چاہیے پولیس سرویس سے اس لیے کہ اسے اپنے آپ پہ کنٹرول کوئی نوکے بات ضرور ہوئی ہوگی واپس سے باہر ہوگیا میں نے دیکھا ہے باریش آدمی ہے بڑا ریزنیبل آدمی لگتا ہے اور دیکھتے ہی فوٹیج افسرانے بالا نے وہ چار پانچ بندوں کو محتل کر دیا ہے لیکن محتلی is not an answer جاو نو بلا گیا کہ سر آؤ جناب آؤ اسلام علیکم سر والیکم سلام یار آپ کو تو بڑا پھٹڑ کیا ہوا یہ عالم ہوں صاحب جی راجی اوہ اچھا جی آپ ہیں سوسر اے نا تو اڈے لاکے دے پیشانے آجے وہ بولے ہیں تو پہچان لیا میں نے نا بھی بول دا تو پیشانے آگے آسی وہ کیسے وہ سالا ہتھی دے بہر ہے آسی آجی ایک تا سی چھوڑ دا ہو لیا دی گاڑ چھڑے آنے انہوں زیادہ کو سننے نہیں اچھا جی ہوا کیا تھا سر ہوا کی یہ کہ ہٹنا بچنا ہٹنا بچنا میں کیا تو اپنا کام کر میں اپنا کام کرنا نہیں وہ کہتا ہے آپ نے کوئی گندے الفاظ بھی کہے تھے سر انہیں پہلا میں نے کہنے تھے پھر میں انہوں کہنے کوئی ہوا ہوگا کوئی معاملہ کوئی ہوت ورڈز ایکسچینج ہوئے ہوں گے لیکن آپ کا تعلق کس سے ہے بھائی جی روز ٹی وی تھے نہیں یہ تو ہمارے دوست ہیں نیازی صاحب یہ سردار خان نیازی کا چینل ہے تو یار تم نے بتانا تھا کہ بھائی میں روز ٹی وی میں ہنو دسیا جی وہ میں نو کہنے ہنو نہیں جی پتا ہے روز بروز کونے کٹو ہے نو مارو رال کے کٹن لکھ بے اتھے کنے چینل دی سننی جی وہ جو اترا تھا وہ ایسا چو تھا اون نہیں تھے پہ نیاز گڑی تو اتھر کے تھلے آیا ہے تیکن اصل افسارت اندر بیٹھایا وہ ڈی ایس پی ہوگا بیکھو نا چھوڑا کی آل کیتا ہے بابا جی آپ مائنڈ نہ کریں یہ ذرا بازوگ سا باریک سا افسر ہے اینے مٹے ہوئے ایسا چھوڑ اکھو کود گان نتا لگ نہیں سی نا اگل دا لڑ پہ ہے یہ باسے بات ہے یہ ماننی پڑے گی کہ اگر یہ ہوتا تو اس طرح بتمیزی نہ کرتا میں تینوں بڑے پیار نہ سمجھانا سی کین آتی رہا گوشی گوشی بیٹے جی کھٹا پاؤنڈا لڑی دوئیوں دی گوشی بیٹے ہاں جی سوئی نہ لکھ لانت لکھیا ہوں دا کیوں جی بہت مارا پھر آپ کو ہاں جی میں نوں بڑا ماریا ہوں نا بڑا ظلم کیتے ہیں میرے تھے آپ پہ نوکری دے رکھوایا نیازی صاحب کو اڑا ہو اب نیازی صاحب اس کیس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ایف آئی نو ایم اور شکیل صاحب آپ ایف آئی نو ایم بیس طریقہ ہے بیس طریقہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں ان تمام پولیس والوں یہ جو انوالڈ ہے نا چپ کر کے نیازی صاحب کے پاس چلے جائیں منت کریں معذرت کریں ترلا کریں بڑا ہی وضع دار آدمی معافی دے دے گا نیازی نہیں معاف کر دے توبہ توبہ پر نانو آتا لو ہاتے بھی انہیں آزیاں لے آف تاب صاحب تسی کی کہن دے ہو اگر وہ معافی مانگے نا اور تلافی بھی کریں تین چیزیں ہونی چاہیے معافی تلافی اضافی پھر آپ معاف کر دے اسی کیا بات اکلا کیا ہو لیا کہ معاف کر دے دیسی کیا ہو دیسی کیوں کو دکھاتا ہی اچھا اللہ ہے پھر تا جو گتاں شروع ہو گئی ہیں جو جی اسلام علیکم جی گوشی بیٹے پنجاڑا مار کرو یار چیک کرو کہ دے گوشی بیٹا بار کیمرہ کھول کے تصویرہ نہ پڑھا رہا بلکہ جویریہ جی سیر یاد رہ میرا پتر چیک کر نیازی صاحب تو کی یاد آیا عطا اللہ عیسیٰ خیل وی صاحب عطا اللہ عیسیٰ خیل وی یا کوئی گالی جھانگی دیا کر یار خیل ہے عیسیٰ خیل عیسیٰ خیل نہیں ہے آپ کی مانگ میں ستارے ہیں ہم ترستے ہیں روشنی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے عزیٰ بڑا ترس دے یا جی انہوں باہر لیا اینا میں ترس کرنا ہوں اینا آئے اٹھ کرو اٹھ کرو اٹھ کرو اٹھ کرو نا یار بچارہ پہلے ہی بہت زیادہ دکھی ہے اسے مارا کٹا نہ کرو تین آرکھ ہے ترے ابنے تشناکتی کٹ بڑا نا اچھا چاڑو تو روندہ سالہ کو گالے کرو تو دوسر گردہ گاؤں ساٹ پیٹھایا گیا کہا دے دو کٹی ہے جبار چنگا بلا بیٹھا سکتا ترمتہ جنہوں پیدا ہوئے دی ٹینڈو ہی سی گھرہ میں مام سی نا کینے پڑا ہے گیا کیوں تو سی رشتہ کرانا ہے بھرہ نشہ نشہ لے گیا ہے پرامالو رشتے ہیں اچھا نشہ ہی تو انہوں پتا ہے وہاں آلو جنہ چوکو سندھا میں زندگی چی کسی ہی گا اللہ اللہ نے دیکھے ہے میرے بھائی فیم کھاندے سی دہتے خالہ اور ہاں نے پرچا کرا دیتا اس کے ابے پہ ہاں جے خوش ہونڈے ہیں اس کے ابے پہ ہی 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 میرے نوہ علی پرس پرنڈ رہی خوش ہونڈے ہیں فیم کھانا تو کلچر ہندہ سی ہونو بھی تس ہی جاؤ کنیٹا شنیٹا عام دنیا فیم کھا رہی کینمس ہے بہر چیز ہے پہنمس اے کی یہ پتہ نہیں ہوتھے جاؤ گئے وہ بھی ٹیسٹ کرتا رہے گا یہ ساڑھے سامنے یہ صوفی بنے ہیں آج تھرے آٹھ نہوں کے دیکھا ہے ابن دھا دینا فیچوہ کیمنیست میں اٹھنو تو چیک کر رہے گا توتینہ حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک ہمارے ساتھ سے یہ گئے ویلکم بیک توتینہ حضرات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے دمی میوزیم سیاہ رانہ سناولہ اور شیخ صاحب نے جناب کیا ہے؟ جناب من السلام علیکم ایک سکن ایک سکن خداون کریم سے آپ کی خیریت نیک بدلوب ہوں آفتاب بھائی سیکھ صاحب you are always very sweet ران صاحب مجھے بات کر لیں وہ سینئر آپ سے کیا ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم بہت بزی ہیں جی ران صاحب لیکن پھر بھی آپ کے پروگرام کے لیے ٹائم نکال کے آئے ران صاحب آپ کا احترام بھی اس لیے کرتے ہیں آپ سے پیار بھی اس لیے کرتے ہیں ملے بہت کے وزیر داخلہ یہ میں ہے ہو ہو وزیر داخلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک منٹ جب شاقہ بات کر رہا ہے تو بیچ میں نہیں بولتے ہیں میں کہتا ہوں love you اور بات شاقہ واگا کی نہیں ہے seniority کی ہے ہمارے لیے محترم ہے آپ دونوں وہ senior ہے and he is way کتنے senior ہیں تقریبا پندرہ سال تو ہوں گے شیخ صاحب جناب سنہے لال حویلی آپ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے شاقہ کے ہاتھ اتنے کچھے نہیں ہیں کہ اس کے ہاتھ سے لال حویلی چلی جائے لال حویلی تو بہت بڑی ہے میں پیرا دوں گا میرے ہاتھ سے کیسے جیسے اس طرح کا پیرا دیں گیا انہوں نے سال جات باہر کھلو گے ہی کہنا میں دیکھیں افتاب میرے بزرگوں نے اس حویلی کے لیے بڑی کربانیاں دی ہیں دیکھتا ہوں کہ کون مجھ سے یہ لال حویلی چین سکتا ہے شاقہ کی لاش کے اوپر سے جانا پڑے گا لاش کے اوپر سے یہ آپ کی آواز تھی ہے کرسی کی کرسی دی تینا دو آدھی آواز مکس ہوئی کیا کیا آپ نے یہ میں نے بلہ بہت کہ دی ایول لاف دینے کی کوشش کی ہے سٹے لیا ہو ہے جناب ان کو کہے جس دن سٹے وکیٹ ہو گیا بہت پشتا ہوگے تھاکر یہ کیا کٹم دیکھ رہے ہم بیٹھ کے یہاں رانہ صاحب آپ نے توجہ کرے میری طرف یہ کیا آپ نے ڈھونگی تماشا لگائی رکھائے رانہ صاحب انہوں چھڑویں جوتی مارا یار نہیں نہیں کوئی باب سوائے جوتوں کے میں نے تانوں کے کیا کہ آپ کی پالٹی ہے کہ ہم مجھے یہ بتا دیں بڑھ تیرا بندے آوے چھپ کر ایک منٹ رامناڑ چاہ تیرا بندے میری تا سیٹ ہی کوئی نہیں میں بھی ہوتی چھولی کی بہنے لگا نہیں نہیں پیچھے جو جگہ ہے نا وہ تمہاری سیٹ ہے جو کو باتمیزہ کرے وہ ووٹر ہے ان کا تم ہمیں لگتے ہو اوہ بھائی ہم وہاں میں ہمارا اگ بند ہے پوچھنا کانا صاحب ادھر بات سنیں اسلام آباد میں اتنے کنٹینر سٹانے کا کیا مقصد ہے بتا سننا ہے میں بھی گالی کر رہے ہیں گنجی بتخ ہوں دی ہے اوہ وہ وہ گنجی بتخ اچھا تیس مرتبہ سنی ہے گنجی بتخ تو یاد ہے پیچھے کوئے ہوئے 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 گوشی بیٹے بھی بیٹھے نہیں گوشی بیٹی نوجوان نیولا ہوں گا ہے نوجوان نیولا جان کچھ کے باتوں کو جگتوں کی طرف لے گیا ہیں جو سوال بھائی نے کیا ہے وہ بتائیں اور آپ نے ریڈ زون ایکسپینڈ کر کے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے سلام آباد چیٹا لمبا ریڈ زون کرتا تسی پہ آجک رہنے علاوی ریڈ زون جا رہے ہیں اچھا ایک تو سلام آباد نہیں ہوتا اسلام آباد چلیں اس سے کچھ نہیں ہوتا جھگڑا نہیں ہونا چاہیے لڑائی نہیں ہونی چاہیے فساد نہیں برپا ہونا چاہیے افتاب صاحب میں نے فل تیاری کر کے رکھی ہے جب امران خان صاحب لالا ویلی کی طرف آئیں گے میں نے کرنیگ گلپاشی پورا پنڈی اسلام آباد آنکھیں فرشے را ہوگا ایک صاحب نے ایتھے کپڑا بان کے ناچنا ہے اللہ سلام کرا اور ہمارنا زمرد دی خالہ لکن گے انہاں نے چٹا سوٹ بھی سوال ہے گھوٹے کناری آڑا ویسے اس گانے میں چٹا سوٹ ہی پہنا ہو تھا کیا کہنے یار کیا میموری ہے تو آج ہاں جی آر جی پھر میں نے خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کے لے کے جانا ہے لال ویلی دے سامنے گیڑا پھٹا ہے چھو لے آنا وہ تو چھو لے کھو آنے کیا ہے عوامی آدمی بسے صد کے جائیے سار جی تو آج دے دو تم تو لگ رہیا سیاسی کرن ارجن دی جوڑی بلائی ہے کیا کہنے بتا ہے پھنڈا کسے خور شوش بیٹھا یہ کیا ٹاڑی سا رکھا ہوگا ہے کی ہو گیا وزیر داخل آئی میں نے کہہ رہے ہیں تنو کہہ رہے ہیں کہ میں تنو رکھیا ہوئے ہیں میں نے کہہ رہے ہیں بترے دند پندیاں کا ساڑے ہیں میں سے جا رہے ہیں رانہ صاحب کہہ رہے ہیں اچھا تو انہوں نے پتا ٹاڑی اپنیاں حرکتان تو پھڑے ہیں جاندہ میں ہوتل دے جا کے دال دی پلیٹ تے کور میں دا مسالہ پا دیں پایاں مچھیل آیا کہنا تے انہوں کہہی آنا کنڈے یا لا پاس آنا پائیں اور تا نو ساڑے پایاں سینٹر جو دینی انہیں اب تا آپ دس تاریخ کو کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ کو بارہ تاریخ کو بتاؤں گا بتا بھی سکتا ہوں کب تک بھلا سکوں گا اسے بتا بھی سکتا ہوں کب تک بھلا سکوں گا اسے مگر یہ بات اسے دیکھ کر ہی ممکن ہے شیخ صاحب فرما رہے تھے نا کہ دس تاریخ کو کیا ہونے یہ میں بارہ کو بتاؤں گا کاش میرے پاس نوٹوں کی گڑی ہوتی گڑی یعنی نوٹوں سے بھری ہوئی وین ہوتی یا ایک تھدی ہوتی ارے افتاب صاحب نوٹوں سے بھری گڑی ہمارے پاس کانا ہو سکتی یہ میں عام سا ایک خدمتگار ہوں میں تو اس کی بات کروں تھدی نہیں ہوتی جو پکھے کو مارتے ہیں بھائی میں ایک اور پکھے میں تھدی ماری ہے انہوں نے پکھا تھلے آبیا سارے خان صاحب نے منہ بن لیا مگنیاں دی نانی تھلے آگی انہوں نے ساڑھے ہزار سٹھیا پندرہ سو دہ پکھا ساتھا ہے افتاب فلم کون سی دیکھی ہے ریسنٹ The Juror The Juror کیا مووی ہے پرانی فلم ہے اس میں ڈیمی مور ڈیمی مور جیسا دوبارہ نہیں آنا اوہا کہ ایک کو ہویا ہے ایک کو ہویا نہیں ہوئی ہے سار ڈیمی مور نہیں کوئی ہور چنگی فلم ڈیمی مور کی 90% فلم ہے بہت عالا ہے ساری کی ساری بہت عالا فلم ہے گوست پھر ایک فلم ہے We Are No Angels اس میں روبرٹ ڈینیرو ہے پھر ہے انڈیسنٹ پروپوزل جس کے اوپر بیس کرتی ہے آپ کی یہ بڑی مشہور سیریل میرے پاس تم ہو جی میرے پاس تم ہو ایک اور اس کی اچھی فلم ہے لیکن وہ نہ ہی دیکھئے گا کیا ہوں سار قدرِ واہیات ہے کون سی مووی ہے کون سی ہے دیکھیں آپ کو نام بتانا پڑے گا پستٹا ہے خوشن میں پسنا بے ٹو بس میں ہمیں نام سی ہے مجھے نام آپ کو بتانا پڑے گا آپ نے نام بتانا پڑے گا مجھے نام بتانا پڑے گا میں ٹاکس کر دوں گا نہیں میرے پاس ہے میرا ہے میرا بھی لکھو فلم ہے وی آر نو اینجل اینجل لہی ہے مچھا آپ میری تب دیکھیں جناب آپ نے کہا ہے کہ جتنا زمنی الیکشنوں میں جیت لے جنرل الیکشنز میں اس کو پتا چل جائے گا ووٹ کتنے ملتے ہیں بالکل اس میں کوئی جھوٹ ہے ہی نہیں اونی دنو میاں صاحب نے آئینا بہارا اے قوم تنو پتا ترسی پہی آپ نے شاید سنا نہیں کیا میاں دنارے وجنے ہی وجنے نے دوبارہ رنگ سجنے ہی سجنے نے میاں دنارے وجنے ہی وجنے نے مرلاؤ مرلاؤ آپ نے کہا ہے کہ لانگ مارچ دیکھ کر پی ڈی ایم کو کومہ میں چلی گئی ہے کومہ میں ہی تو گئی ہے جی کہ ان کو چھے لاکھا چھے زار نظر آتا ہے یہ کومہ سے کم سچویشن ہے میں سے چھے لاکھ تو میں نے نہیں فیلال دیکھا کہیں بھی لاؤ جی نا انہا تا چھے لاکھ نا ساڑھا چھے زار ٹھیک دس زار کرلو باس دس زارے نہ کی ہزار بندہ بہت ہوتا پا جی ہزار بندہ تھیٹر چھے بڑیا ہوئے نا تو بھائی رتھی اندھی تھیٹر ہوتا بھی تو چھوٹا یہ بینککوک چھے بھی ٹماٹر بیچ رہے ہوندھا یہ فیدہ جاندہ ہی تھے بیچی یہ کیا سی نا بینککوک ہاں تمہارے پیسے زن کیا سا اچھا بینککوک والے میری پارٹی جائن کروگے نہیں شیخ صاحب گوشی مجھے تم پہ امید ہے مجھے اس ملک کے لیے تمہارا خون چاہیے یہ ساں میں نے وہ رساک نہیں ہونڈے ہیں یہ تھے خون دین گیا ہے ڈاکٹر نے انہوں پہرہ دو بڑھ کے انہیں کی دشاہ تو تھی ناظرات پھلیل ٹیک اپ بریک سٹے بڑا ویلکم بیک جی صبر ہے کہ ماں باپ کی بدسلوکی سے تنگ اکارہ کا نوجوان بارڈر کراس کر کے بھارتی پولیس کے ہتھے چڑ گیا اکارہ سے اس نے بارڈر کراس کیا اچھا اور بالکل ساتھ جلال آباد ہے صاحب یہ ہوا کیسے دراصل واقعہ دلچسپ ہے اور میں نے اس بدنصیب کی گفتگو بھی سنی ہے کہتا جی میرے ماں باپ نے مجھے بہت گالیاں دی باپ نے بہت برا بھلاکا تو میں بارڈر پار کر گیا وہاں پولیس نے پکڑ لیا کہ ہوا کیا تھا واقعہ کیا تھا بتاؤ تو سہی وہ بڑا کائنڈ تھا وہاں کا پولیس آفیسر کہ بتاؤ تو سہی کیوں گالیاں دیو حضرت جی موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا تو ہمسائیوں کی مرگی میرے موٹر بائک کے نیچے آگی اب وہ مرنے والی تھی کہتا غلطی ہے کہ اس نے اٹھا کے ان کے دروازے پہ چھوڑا ہے اپنی طرف سے تو نیکی کر رہا تھا نا کہ اس پہ چھوڑی پھیر لو کہ تمہارے کام آ جائے گی انہوں نے مرگی اٹھائی اور ان کے گھر آ کے اس کے باپ کو گالیاں دیں ماں کو گالیاں دیں تو یہ جب واپس آیا تو باپ تیار بیٹھا ہوا تھا آگے سے اس نے میرا خیال ہے اس کی خدمت بھی کی ہوگی کچھ کیونکہ سکچوزہ ہے بیچارہ جب بارڈر کروس کیا ہے تو فورسز نے پکڑ لیا اچھ گچ ہوئی اور تھانے لے جایا گیا تو پولیس والے کو اس نے جو بیان دی ہے وہ ٹیپ پہ موجود ہے کافی ڈیٹیل کہ جی اس نے کہا کہ اگر پھر موقع ملے تو آوگے انہوں نے کہا جی میں ضرور آوں گا اس نے کہا پاکستانی پولیس میں اور ہم میں کیا فرق ہے کہ جی وہ پوچھ گچھ کرنے سے پہلے مارتی ہے اور کہتا ہم بڑا پیارا جواب اس نے دیں کہتا آپ میرا خیال ہے بات میں ماریں گے اتنا معصوم اتنا پیارا جواب تھا نا اس کا بھائی نی ہاں جی سلام علیکم اور تم تھے وہ ہاں جی میں یہاں ہور کاؤ تم معصوم نہیں ہو سکتے یہ میس کاسٹ ہے سر میرا بھائی بہت معصوم ہے باقی اس دن اببو نے اس کو بہت ڈانٹ لگائی تھی یہ کیا ہے میں کیا ہے میرا اببا کو پلے ویچے نالا نہیں میں تنہی تو ہر باندھریں گے بڑھ کے یار یہ کیا بات تمیزی آپ کو پتا ہے آپ کی وجہ سے بچارہ پردیس میں رول رہا ہے کہ قادل یہ نے انہاں دی مرگی دھلے دیتی انہاں آکے اوہ میری بیشتی کیتی یہ پورے ملے دے سامنے جناب کو یار تمہیں ویسے ہی کوئی پرابلم ہے جناب ہے ہی نیچ ہے ایسے تا بلو اببا ہولی بولو کانے دا صدری اچھا جی آپ کون ہے سر میری ڈیوٹی بارڈر تھی سی میں بیکھے ایک منڈا ساڑھا ملک ٹاپ ریاں سی جیس طرح انہیں مرگ ساڑھا ٹاپیاں میں نے پھڑ لیا تو بارڈر پولیس ہے آپ سر میں بی اے سی اف دہائے گا اچھا اچھا بارڈر سیکیورٹی پورس میں غورنہ دیکھیا ایک منڈا دوروں آریا سی میں شکلوں ہی دیکھ لیا کہ ایدھی آنکھاں چھو خون اتریا سی اے خون کر کے آریا ہی آگے جا کے کرے گا وہ تو میں کیتا سی پاہی کیا کوکڑی ماری نہیں انہوں نے بہت پیار کی تا میں اے دنال بڑا پیار کی تا میں انہوں نے ذرا فیل نہیں ہون دیتا انڈیا انڈیا یہ ویسے میں ساب نہ ہوں انسان ملا انہوں نے بوتل پہ آئی انہوں کیک ہو آیا میرے بڑا شوق سی کہ کوئی بورڈر تو آوے تو میں اوہ دی خدمت کر رہا کیوں شوق کیوں چرایا تمہیں بھئی میں بجرنگی پائے جان جس دن دی ویکھی بس کچھ نہ پوچھو وا 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 یار یار ایس سال اے نے کلورو فارم سوگا آتا باز پھر کب تک شمعہ جلی یاد نہیں ملے گیا کہ تھے اکھاں کھولیں ہاتے ہر پاسٹھ سائے پرسا ہی پرسا ہو میں ایس آس تے کیتا ہی کس ہڑھا علاقہ نہ بیک لے اچھا جی آپ کون ہے سردار جی سردار جی پا جی میرے نا بلویندہ دا پا جی ستا بیاس ہی تو جگہتا ہے میں سر جی اتھو دا پترکار جلال آباد کا کیا کرتے کیا ہیں کرایم ریپورٹر ہے پا جی چھوٹے جے ٹی وی چینل دا اچھا جی میں تھانے ہو نکل رہے ہیں ساتھ اینو لیا ہوں کون لے کے آ رہے تھے اے مٹھا اے مٹھا ہے میں نہیں میں تھے کورا ہوں کارے دا بہت پیار کیتا ہے ساری زندگی نا دے نہیں دے سکتا اچھا اس کو ہمیشہ کے لئے بھائی بنا لو اے نو اس کو جو پیچھے ہے کڑا خان دا نا روشن کرنے ہیں اے او تا کو چنگا کیتا ہوں دا دے تو اڈی چنگی گالا سناندہ جوان پہ اینے تیری تو بھی کوئی شرم کارم مرے کارنو کو رسطہ لے گا وہاں جو کرنے ہیں کڑی دی گال کارنے سر جی آپ بتائیں کوئی طریقہ کیا ہو سکتا ہے میرا بھائی کیسے واپس آئے گا اس کی کریں گے پروفائلنگ کوئی مہینہ دو مہینہ اور چھوٹا کم عمر ہے اس کا کوئی ریکارڈ کوئی سلسلہ اس نے کبھی شہر سے باہر ٹریول اوہ تم وکارا سے باہر کہے ہو کبھی بھائی میں آ کر دی منچریاں تو باہر نہیں گیا اچھا نہیں نہیں پھر جلدی مہینے کے اندر اندر واپس آ جائے گا اگر یہ تمہیں مارے سمپل پولیس کو اطلاع دو اس کی کیا مجال ہے تمہیں مارے اور پٹھیاں پٹھیاں پڑھا نہیں پٹھیاں پٹھیاں تم نے مارا کیوں اسے دیکھا نہیں وہ بچارہ بھاگ گیا بجائے اس کو پڑھانے کے اس کے اوپر محنت کرنے کے ایک مرگی اگر مار دی اس نے کوئی جان کے ماری ہے کامکار بھی تا کوئی کرے نا موڑ دیان گلہ نہ کرے اے اماں کی تھی جیہ دی پوروگ ہی کیے گی یہ دے تو کھوئی مار گئی بچا دی اچھا وہ سارا کوش پتر دے پائی جا رہے بیار دیکھو باقی سارے کیریکٹرز کتنے پیسفول ہیں اس کی بہن کتنی پیاری ہے ہیلو میں کامکار مار دے میں یہ پولیس والا کتنی حرام نال اچھا اس کی بہن کتنی پیاری ہے بہیفڈ ہے یہ بہیفڈ ہے تبی اس والی ہے تو کم کر اپنے ملک چلا جا گصہ نہ کر میں بھی تنے پول جا گا تو تنے پول جائیں پہلے دے ککڑی دی بہا ہے تو بارڈا ٹپیا سے نے پھائی ہے نے دی بہا ہے تو بارڈا ٹپیا سے نے دی بہا ہے تو بارڈا ٹپیا چاچا جی ہاں جی ہسی توڑا مونڈا پیج رہے ہیں چاچا جی تشدد کیتا ہے تے من پتہ لگا میں خود آوانگا لاؤ جی یہ تشدد دا بانا ویسے نے بارڈا ٹپنا ہی ٹپنا مجھرنگی بھائیاں نے نمو نہ بکھاؤ ہر دے میری جان تیری جان نہیں چھٹنی تھائر جا جے کھڑ جا تو کیوں بھی کلورو فارم تر کو بھی ہے اور پرلا میرا تایا بھائی اے پہلے چور ہو تا سی بعد میں ٹھیک ہو گیا نہیں بڑا ہو گیا یعنی باز نہیں آیا نہیں باز آیا تم باقی چور ہوتے تھے بھائی کسے ہاں چور چوری کیا کرتے تھے میں آج کھوڑ لے ایک داؤں گدے کھوڑ لے ایک دو اچھا کٹا سر گدے کیوں دے ہی گدے نہیں گدے ہیں سر ہے گدے کیوں دے ہی گدی گدی کو گدے ہیں اور جگیر کرو ایٹیاں سستیاں چوریاں کیتے ہیں میرے تایاں میں دس نہیں چاہتا میں سے ڈاکہ مارنا کو وڈا ایک کو واری آت مارا ساڈا بھی کچھ بڑے نہیں اس طرح کی بری باتیں نہیں کرتے تم اچھے انسان ہو میں نے تمہارے اندر جھانکے دیکھ لیا ایک دو بکھے ایک دو بڑیاں بڑیاں مچھاؤں دیں ہی ساں نے پینڈ چھے ملا لگیا انہیں سیگل چوک لی مونچھوں سے نہیں چوری مونچھوں کا کیا تعلق مچھاؤں تو پشانیاں کیا رہا میں نے بھلا تایا کرلا ہی یہ سارے بچے بھی یہ بیگم سارے مار گیا یہ نہیں مرندے اسی کئی دفعہ یہ ساتھر رکھیا ایسے ایڈوانس بھی ہاں او یہ جنہوں پینڈیں نمونیاں بڑی شیطیرنا یہ جنہوں پی مار ہوندہ سارے ہیندہ آئیدہ ہی آئندہہ پچھا کوئی ہور مار جاندہ صدی اللہ علیہ وآج میں ہوں خیل دنہوں نے اسے ہوں مرحباً بروندہ خیل دو عزراہت آج کا گانہ غیر فلمی ہے گائے اور کمپوزر ہیں اللہ دتا لونے والا پیش کرنے جا رہے ہیں اس کا طریبیوٹ بابر فتح علی خان مینو لئی بانج سجنا نال تے ٹکٹان دو لیلے تے ٹکٹان دو لیلے سنگ بانے آئیں کسمت نال تے ٹکٹان دو لیلے تے ٹکٹان دو لیلے مینو لئی بانج سجنا نال نال تے ٹکٹان دو لیلے لاج پال تے ٹکٹان دو لیلے تے ٹکٹان دو لیلے را وچ سجنا چھوڑنا جامی لڑ لگیاں دی لاج نبھامی را وچ سجنا چھوڑنا جامی لڑ لگیاں دی لاج نبھامی تے ٹکٹان دو لیلے تے ٹکٹان دو لیلے مینو لئی بانج سجنا نال تے ٹکٹان دو لیلے تے ٹکٹان دو لیلے تے ٹکٹان دو لیلے تے ٹکٹان دو لیلے مینو لئی بانج سجنا نال وبرو